موسیقی 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 سب ساسوما کی وجہ سے ہوتا ہے پیٹرول کا بھاؤ جو بڑھنا نا وہ بھی ساسوما کی وجہ سے ڈونالڈ ٹرپ ایلکشن ہار گیا وہ بھی ساسوما کی وجہ سے ہوا یہاں جو کچھ بھی ہو سیدھا ساسوما پہ ڈال دو یہ کوئی بات ہوئی اب مجھے کیوں سنا رہے ہو بات کرنا ہے تو پاپا کو جا کے بولو نا وہ بھائی پاپا کو بولو ان کا ویلکونو پھٹ جاگا مجھ پر ان کو خود سمجھنا چھئے چالیس سال سے ساتھ میں رہ رہے ہیں ان کے ہمت محنت کوششوں کو ان کو سمجھ میں نہیں آتا بھی تک چاہ کر رہے ہو ممی کو لگا رہا ہوں لگا تار فون کر رہا ہوں فون ہی نہیں اٹھا رہی ہیں رکھ باتا نہیں نالاز ہو کہاں چلی گئی ہیں آپ کس کو لگا رہے ہو ساسوما کو کسی کا فون اٹھائے نہ اٹھائے وہ میرا فون ضرور اٹھائیں نہیں ٹھیک ہم ہم آج کو زیادہ ہی اپسٹ ہو گئی ہیں ساسوما آج تو ان کے بھراد بھی تھا صبح سے کچھ کھائی نہیں ہے سوبر سے کچھ کھائی نہیں ہے سوبر سے ڈاڈی جی کے ڈانٹ لگ وہ بھائی کون سے خیال ہم دوبے جا کے ڈھونڈو صرف فون ہی کرو گے کیا پتہ نہیں کہاں چلیں گے ساسوما یہ یار ماں آتا ہوں ماں کیا مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے یا موسیقی 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 تم نے مجھے پوکارا تھا میں تب بھی تمہارے ساتھ تھی جب پردیک وش تم دیوالی پوجن کے دن اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر زور زور سے لکشمی آرتی گایا کرتے تھی میں تب بھی تمہارے ساتھ تھی جب گاؤں کی جھاکی میں سوئم تم لکشمی بن کر کھڑی ہوا کرتے تھی میں تو ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں دیویا دیویا گیتا گوری میگھا سندھیا آرتی کملا تم چاہو تو مجھے کسی بھی نام سے بکار سکتی ہو ساویتا کیونکہ میں پرتیک ناری میں وطمان ہوں یہ سب میرے ہی روپ ہیں کینٹو آج میں تمہارے سامنے اس روپ میں آئے ہوں جس روپ میں میں سمدر منتھن کی باعت آئی تھی اس روپ میں جس روپ میں میں بھکوان وشنو جی کے ساتھ وراجمان ہوں اس روپ میں جس روپ میں سمپوڑ سریشتی میرے درشن کرنا چاہتی ہے دھن دھانے سے سب کو پریپوڑ کرنے والی سکھ ایوام ویبھاک دینے والی توبھاگ ایوام سمبردھی کی دیوی میں لکشمی ہوں پتی پریوار بچے سب ہیں میرے اچھا کون ہے پتی وشنو میرا مطلب ہے کرتے کیا ہے وشنو جی ایک بڑی سی کمپنی چلاتے اس کی مینجر ہے اور تم کیا کرتی ہو ان کی کمپنی کا کال سینٹر سنبھالتی ہو دن پر داکو کالز آتی ہیں وہ سننا میرا کام تو مجھے اچھی طرح سو جانتی ہو سبیتا اچھا آج تک تمہارا گھر تک نہیں دیکھا مینے کیا وہاں گھومتی مل جاتی ہو کبھی کوئی ایک تھکانہ ہے تمہارا ایک تھکانہ کیسے ہو پا میں تو حرج کے گھولا آج تم بتا ہی دو کہ تم وہ کون بھگوان دیکھا 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 کیا سننا سالگرہ جسی ساکشت لکشمی یم نیرے ساتھ کی بے بھاب ہاں کل جہا رہے تو دادی نہ تو گھر میں شریہ ہے نہ ممی نہ دونوں فون اٹھا لے اب گھر پہ تھوڑی بیٹھا رہوں گا سنن احی دیکھنے جا رہا سنتو ایک کام کار تو شریہ کو لے گرا ساویتا کو لے گنا میں نے رنجان کو بھیجھ دیوں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک اور سن وہ لے کر ہی آنا اسے کیسے بھی منا لینا اسے بہو ہے اس گھر کی اور سن اکیلے آیا نا مار کھائنا اسے جی اچھا دادی اگر مامی کے بارے میں کچھ بھی پتا چلے تو مجھے کال کر لیجے اہاں میں پر تُو منا کر لے کر آنا ٹھیک اب اپنا کھالا اہاں اپا کو آن دے میرے گھر پر دیا بنائے رکھنا اٹھاو سفیتا اٹھاو سفیتا 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 Stavita 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 موسیقی 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 ساکشات لکش پریمہ موسیقی 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 اب تو آپ کو مجھ پہ اپنی کرپا بھرسان ہی ہوگی مندر ستا ہے پہاڑ پہ ہی کیوں اسثیت ہوتا ہے میری تو تپستہ سفن ہوگی یہ تو چمتکار ہوگیا ماں اب میری جیون میں کوئی چمتکار کرتی تھی ہے مندر کا دوار اتنا نیچے کیوں ہوتا ہے ساریتا تمہیں پتا ہے میں آپ سے کیا بنتی کرتی ہوں اور اب کیا پوچھ رہی ہے یہی تو تمہاری سمسیا ہے کہ تم سننا ہی نہیں چاہتی اسی لئے تمہارے ساتھ رہ کر بھی میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر پائی مجھے ماف کر دیجئے ماں مندر پہاڑ پر اسی لئے اسثیت ہوتا ہے کیونکہ پہاڑ کی اچھائی اور کٹھن مار منوشری کے اہم کو نشٹ کر دیتا ہے اور مندر کا دوار اسی لئے نیچے ہوتا ہے کہ مندر میں پردیش کرتی سمیں منوشری کا سر بھکوان کے سامنے چھوک جائیں اور منوشری کا یہی سمرپن اس کے اور ایشور کے پیچ تمبن ستھاپیت کرتا ہے اور تبھی ایشور کا دکھایا ماں منوشری دیکھ پاتا ہے سمجھ گئی ماں سب سمجھ گئی آپ کی بھکتی کوئی بھچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ہاتھ جوڑ لیے پھول چڑھا لیے ماتھا ٹکھ لیا ہو گیا آپ کی بھکتی تو سمندر کی کہرائی کو چھونے جیسا ہے آج تک میں اوپر ہی اوپر تیر رہی تھی لیکن اپ سے دکھی لگاؤں گی پوری نشتھا اور سمرپن کے ساتھ آپ کی بھکتی کروں گی اچھا پور سمرپن جاہو تو میری پریکشا لے لو ماں میں اپنی بھکتی ثابت کر کے رہوں گی پھر مجھے ماف کرتے نا ماں میں آج تک آپ کی بات سمجھ ہی نہیں پائی پر میں تو تمہیں دوشی ٹھہرہ بھی نہیں رہی جو بیت گیا اس سے سیکھ لیکر بھوشی پرتھیان تو اور آج پریکشا کا نہیں آج تو تمہارے ایک چھا پوری کرنے کا دینے میرے بھک کبھی بھی کھالی ہاتھ نہیں لوٹتے اور تم تم تو میری پریہ بھکت ہو تو بولو سفیتہ آج میں تمہاری ایک مانگ اوشش پوری کروں گی بولو کیا چاہیئے تمہیں سونا کیمتی آبھوش ہے یا باف دیکھر بولو کیا چنوں کی تم ان میں سے مجھے بھگوان چاہیئے آپ مجھے کچھ مط دیجے بس میرے گھر میں آکے ویراجمان ہو چاہیئے بھرانتو سفیتہ جس کے پاس اپنوں کا ہی ساتھ نہ ہو میں اس کے ساتھ کیسی رہ سکتی ہوں میں تو کئی ور اسی گھر میں پرویش کرتی ہوں جس گھر میں سب ایک ساتھ خوشی سے رہتے ہیں میں تمہارے گھر اوشیہ ہوں گی سفیتہ پرانتو کی والتا جب تم اپنے ادھورے پریوار کو پورا کر لوں گی میں وچان دیتی ہوں اپنے بکھرے ہوئے پریوار کو پھر سے ایک چھت کے نیچے لے کے آؤں گے اس کے بعد تو آپ کو آنا ہوگا ناما آؤگی ناما اوشیہ ہوں گی جب گھر میں سب ساتھ ہوں گے اور سب کے پیچھ کالیش کی جگہ شانتی ہوگی تب میں تمہارے گھر اوشیہ ہوں گی کن تو میرے درشن کے بل تمہیں ہی ہوں گے سفیتہ اور کسی کو نہیں ٹھیک ہے ما جو جو آپ نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گی آپ کس سویں آؤگی کچھ سے باتائیے ڈائر کیا ہوا نمبر اس وقت موجود نہیں ہے موسیقی 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 باتاؤ ما کوئی سمایتہ باتاؤ کب آؤگی ممی آپ یہاں ہوں سمایتہ باتائیے کب آئیں گی ممی موسیقی کہاں دیکھ رہی ہو کسی کو نہیں چل کر چل بہت ساری تیاریاں کرنی ہے ایک نیمان کبھی بھی آ سکتا ہے چل دادی جی بیٹھو ایسے اکیلے نہیں بیٹھتا ہے چلو گھر چل انسے ناراز نہیں ہے موسیقی پتا ہے کس سے شادی کیا تمہیں ایک نمبر کی گدھے سے ایک دنیا میں ہی رہتا ہے آج تک میں اسے سمجھ نہیں پایا اسے پڑھایا لکھایا ایم بی اے بنایا پر آج تک ویسے کا ویسا ہی ہے علسی لیکن اگر اس کی ماں سے پوچھو گی تو وہ کہے گی کہ دنیا کا بیسٹ بیٹا ہے میرا بیم باپ اور جب میں اس سے کچھ پوچھتا ہوں تو کہتا ہے کہ کرلوں گا پاپا ہو جائے گا پاپا اس کی ہر بات ہر کام بھوشکال میں ہی رہتی ہے ورطمان میں وہ کچھ کر پائے گا یا نہیں یہ میں سوچتا ہی رہتا تھا ایک بھی کام اس نے ٹھیک سے نہیں کیا سوائے ایک کام ہوگی تمہیں میرے گھر کی بہو بنا لیا اور اس کی ماں نہیں سمجھ پائی ایسے دل کی بری نہیں ہے سمیتا سمجھ جائے پر تم اس بات کو اپنی دل پر منت لگاؤ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ساس نے تمہیں ڈاٹا ہے یہ سوچنا کہ تمہاری اپنی ماں نے تمہیں ڈاٹا ہے اور پھر جب اپنے ڈاٹتے ہیں تو اتنا ناراض تھوڑی ہوتے ہیں یہ گھر شوڑا ہے ہم چلو گھر واپس چلو ڈاڈی جی آپ کو لگا میں گھر شوڑ کے آئی ہو ہاں تم میں بیک اور سامان اچھا یہ بیک اس کی تو چین خراب ہو گئی تھی بس بھائی سائی کر آنے آئی تھی بھائیا کتنے پیسے ہوئے سور بیا مرکو ملو ڈاڈی جی بڑے ہی مشکلوں سے مجھے اتنا خوبصورت پریوار ملا ہے آپ کو پتا ہے جس دن میں نے اس گھر میں پہلا قدم رکھا تھا نا تبھی میں نے ساس کو ماں مان دیا تھا اب ان کا برا مان کے کہاں جاؤں گی یہ میرا بھی گھر ہے سب کے ساتھ رہنا صرف میری خوش قسمت ہی نہیں یہ زمداری بھی ہے موسیقی 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 موسیقی